اوریجن آف لائف اوریجن آف لیونگ آرگنیزم سوٹس جی بڑا ایک کانٹروورشل سا ہماری سوسائیٹی کے اندر کوئیسن ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جو اوریجن آف لائف ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہے لائف جو ہے ایسیٹیز جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے کریئٹ کی گئی ہے جبکہ جو بہت سارے ایولوشنیس جو ہیں کریشنیسٹ کہتے ہیں لائف جو ہے وہ ایسیلف کریئٹ کی گئی ہے ایولوشنس جی کہتے ہیں کہ بہت سارے چیزوں سے ایوالف ہوئی ہے تو خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم سمپلی یہ کہیں گے دیکھتے ہیں کہ جو ایولوشنری تھیریز ہیں جو کہتے ہیں لائف ایوالف ہوئی ہے ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے ان کی لوجکس کیا ہے ہم اس کو جو ہے آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم کنٹینٹس کو ذکر کرتے ہیں اس میں پہلے ہم کنٹینٹس کو ذکر کر رہی تھی RNA word hypothesis کیا ہے پروٹین word کیا ہے نیچرل سیلیکشن کہاں اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے اس کے بعد origin of pro careers and you careers ہم ڈسکس کریں گے the first living organisms اچھا اس کو تھوڑی سی میں بیک اینڈ پر جانا چاہوں گا اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو سیمپل آرگینک مالیکیول بنے تھے ان آرگینک مالیکیول سے یعنی کہ سیمپل شگر بنے تھے سیمپل آمائنو ایسر بنے تھے جسے یہ پولیمرز بن گئے آمائنو ایسرز نے پروٹین بنا دی سیمپل شگر نے کمپلیکس کاربو ہیڈیٹس بنا دیئے اس سے فیٹی ایسرز نے فیٹس مالیکیول بنا دیئے اب پولیمرز بننے کے بعد آرگینک مالیکیولز میکرو مالیکیولز جو بھی ان کو ہم کہتے ہیں یا جن کو بائیو مالیکیولز جو ہیں یہ بڑے مالیکیولز بننے کے بعد اگلا سٹیپ تھا کہ اس سے living organism کیسے پروڈیوز ہوگا اب اس کے لئے جو سائنٹس کے جو ہے وہ ایک hypothesis ہیں لیکن اس بات پر کنوینسڈ ہیں کہ اس environment کے اندر جو لپڈ مالیکیولز تھے چونکہ لپڈ کی نیچر ہے وہ ہائیڈرو فو بک ہے فوراں جو ہے وہ ایک سرکل فرام میں آجاتا ہے ڈروپلیٹ فرام میں آجاتا ہے تو اسی انوارمنٹ کے اندر جب لپڈ مالیکیولز بنے دے فرام آہ سفیریکل سٹرکچر انہیں ایک سرکولر سٹرکچر بنایا گولڈ شیپ کا ایک سٹرکچر بنا دیا اور اس سٹرکچر کے اندر ایکسیڈنٹلی ڈی این اے آر این اے اور پروٹین کے مالیکیول جو تھا وہ ان کیپسولیٹ ہو گیا اس کے اندر بند جہاں وہ آگے اور وہی اب چونکہ ڈی این اے بھی آئے پروٹین بھی ہے اور لپڈ بائی لئر بھی آر ایڈی موجود ہیں لپڈ بائی لئر نے میمبرین کا فنکشن شروع کر دیا اور مالیکیولز نے اندر اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنا شروع کر دی تو اب یہ جو سب سے پہلا سیل بنا جو کہ بہت سمپل نیچر کا تھا بیکٹیریا لائک تھا اس کو پروٹو سیل کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے اب یہ پروٹو سیل کی جو خاص بات تھی کہ اس نے ایک پروپٹی اٹین کی ہے سیلف ریپلیکیٹنگ کی یعنی آگے فردر ریپلیکیٹ کرنے کی ایبیلٹیز کے پاس موجود تھی فاصل ریکارڈ شو کرتا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے ہمارے پاس پرو کریورٹس ہیں they were present about 3.8 billion years ago اب 3.8 billion years ago اگر فاصل موجود تھے تو اس کا انطلب ہے آرگریزم کی جو بیکٹیریا لائک یا سیمپل آرگریزم تھے وہ اس سے پہلے ایوالف ہوئے تھے فاصل تو چھوڑا ہارڈ سٹرکچر کے پہ بنتا ہے تو سائنٹس کا زیادہ رکھا ہے خیال یہ ہے کہ جو لائف کی ایولوشن وہ 4 billion years ago شروع ہوگی 4 billion years ago 4 عرب سال پہلے جب وہ شروع ہوگی تھی لائف کی اور یہ سائنو بیکٹیریا لائک آرگریزم تھے سائنو بیکٹیریا کی طرح کیا آرگریزم تھے یعنی بلو گرین آلجی کی طرح جو فاصل ریکارڈ میں ملتا ہے وہ بلو گرین آلجی کی طرح ہے لیکن اس سے جو پہلے تھے they were very simple protocell was very simple آرگریزم self replicating آرگن ایک simple cell تو بن گیا ہے اب اگلا کوسن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا کون سا مالیکل کرتا تھا اس سیل کیوں کو سیلور کنٹرول کیا چیز کرتی تھی اب یہاں بہت سارے سائنٹیسٹ کی ایک ڈیبیٹ ہے ساماتا سائنٹیسٹ دیس ہے چونکہ ڈی این نے پروٹین کو بناتا ہے تو لہٰذا پہلے نیوکلیک ایسر کنٹرولنگ یونٹ تھا وہ پروٹین کو باقی تمام ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں سائنٹیسٹ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کو خود ریپلیکیٹ کرنے کے لئے پروٹین چاہیے تو اس کا مطلب زیادہ رکھا کچھ خیال یہ ہے کہ پروٹین جہاں وہ مین کنٹرول رکھتی تھی شروع میں تو اس سے دو حصوں میں سائنٹیسٹ ڈیوائیڈ ہے ہمیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فگر میں جیسے بڑا ایک ایک اگزامپل دے گئی ہے کیا آپ بتائیں کہ پہلے ہین تھی یا پھر ایگ تھا مرگی اور انڈے کی مسال ہے کہ اس میں سے کسی ایک چیز کو کہنا کہ پہلے آئی تھی تو ابھی یہ کنٹرورشل ہے کہ سیل کا کنٹرول نیوکلی کے اثر کے پاس تھا یا پروٹین کے پاس تھا یہ ایک کنٹرورشل چیز ہمارے پاس اب سیلور کنٹرول کے حوالے سے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں آر این اے ورڈ ہائپوٹسس اینڈ پروٹین ہائپوٹسس آر این اے ورڈ ہائپوٹسس ابھی ہم نے جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈی این اے کو یہ کہیں کہ شروع میں کنٹرولنگ ایک ان کا کنٹرول تھا جسا اب سیل کے پر ڈی این اے کا کنٹرول ہے اگر شروع کے اڈوارمنٹ میں دیکھیں تو یہ پاسیبول نہیں لگتا چونکہ ڈی این اے کو کام کرنے کے لیے پروٹین چاہی ہیں پروٹین کے بقیرے ڈی این اے خود کام نہیں کر سکتا سائنٹسٹ کا ایک بہت بڑی جو ایکسریت ہے جو مجورٹی آف سائنٹسٹ ہیں they believe کہ شروع کے انوارمنٹ میں آر این اے بہت کرٹیکل تھا آر این اے کے پاس دو پروپٹس یہ ڈی این اے کی طرح ریپلیکیٹ بھی کرتا ہے یعنی کہ ڈی این اے کی طرح ایک سٹرکچر بھی رکھتا ہے سٹرکچر ہے جبکہ پروٹین کی طرح یہ کیٹیلیٹک ایکٹیوٹی بھی رکھتا ہے اور اس کے لیوہ ڈی آر این اے جو ہے یہ بہت سارے وائرسز کے اندر جنیٹک میٹیریل ہے اب اگر وائرسز کے اندر ایز اے جنیٹک میٹیل آر این اے رول پلے کر سکتا ہے تو جو سب سے پہلے سیل ایوال وہاں اس کے اندر بھی ایز اے جنیٹک میٹیریل یا کنٹرولنگ یونٹ کے طور پر کنٹرولر کے طور پر رول پلے کر سکتا ہے تو اس طرح سے سائنٹس کا یہ خیال ہے کہ آر اینے جو ہے وہ اگر آپ اس ڈیاگرام کو بھی دیکھیں تو سٹیپ ون کے اندر سینٹر میں جو ہے آر اینے دکھایا گیا ہے کہ آر اینے سے ڈی اینے اور ڈی اینے سے پروری یہ دونوں فنکشنز اس کے پاس موجود ہیں اس کا سیل کے اندر پھر آر اینے شروع میں جو ہو یا کنٹرولنگ یونٹ کے طور پر یا کنٹرولر کے طور پر موجود تھا بہت سارے سائنٹس ہیں جو اس چیز سے اگری نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکسپیرمنٹلی دیکھیں تو شروع کے انوائرمنٹ میں آئر این اور سلفر زیادہ تھی اور آئر این اور سلفر کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ پروٹین کو سینٹیسائز کرواتے ہیں کیمی کریکشن جب ہوتا ہے نا تو اس سے آگے جہاں وہ وہ ایک قسم کے سپیسیفک سٹرکچر کی پروٹین بنوا سکتی ہیں کیونکہ وہ خود پروٹین کے اندر کیٹالیٹک کا رول پلے کرتے ہیں آئر این جیسا سائٹوکرومز پروٹینز ہوتی ہیں ان کے اندر آئر این ہوتا ہے تو آئر این بیسیکلی ان کے اندر ایک ایز ایک کو فیکٹر یوز ہوتا ہے اس سے بہت سارے پروٹین کے اندر سلفر بھی ہے تو سائنٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو آئر این اور سلفر کی موجودگی جو ہے وہ پروٹین کو سپورٹ کر رہی تھی تو اس لئے شروع میں جو کنٹرول تھا وہ سیل کا تمام کنٹرول پروٹینز کے پاس تھا اچھا اب لیکن موجودگی آف سائنٹسٹ دی آر اگین ایگری کے جو آر این نی ہے وہ ایک مین کنٹرولنگ جو وہ کنٹرولر کا رول پلے کرتا تھا اب سیل کے اندر جس کا بھی کنٹرول تھا اگلا سٹیپ ہے اب چونکہ بہت سارے پروٹو سیلز تھے ڈیفرنٹ ان کے اپنے اپنے ڈیمینشن تھی اب یہاں نیچرل فورسز نے ایفیکٹ کیا ہے نیچرل فورسز میں انوائیبینٹر فیکٹرز ہوتے ہیں زیادہ جس کو ہم نیچرل سیلیکشن کا نام دیتے ہیں جیسے شروع کے انوائیبینٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نیوٹرینٹس بہت زیادہ تھے لیکن جیسے آرگنزم کی پاپولیشن بڑی نیوٹرینٹس کام ہوتے جائے نیوٹرینٹس کی کمی کیا ہے کہ نیچرل سیلیکشن کا نیچرل فورس ہے جو اس کو ایفیکٹ کر رہی ہے اب جب نیچرل سیلیکشن نے ایفیکٹ کیا تو اس میں صرف وہی سیل سروائیب کر سکے وہی آرگنز سیل سروائیب کر سکے جن کی ریپلیکشن بڑی فاسٹ تھی اور دوسرا نیچرل سیلیکشن کے اپلائی ہونے سے ایفولوشن کا پروسٹس جب وہ سٹارٹ ہو گیا اب اس میں سے جب ایفولوشن سٹارٹ ہوئی تو ایفولوشن کے بجاہ سے بعد پھر ایفولوشن کے بجاہ سے ہی کیا ہوا کہ جو ڈی این نے ہے ایزی جنیٹک میٹریل اس نے کنٹرول سنبھال لیا اور پروٹین نے کٹیلیٹک ایکٹیوٹی کے لیے انزیمیٹک رول کے لیے جہاں وہ رول سنبھال لیا اور آرنے جو پہلے ایک مین جونٹ تھا اب اس کا رول ان میٹوین رہ گیا مین کنٹرولنگ جونٹ جو تھا وہ دی این نے بن گیا اچھا اس ساری بات اگر ہم دیکھیں تو پروکریورز جو شروع کے آرکرزم تھے دیور پروکریورز تو پروکریورز ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرس فاصل ہمیں ملا ہے 3.8 billion years ago اس کا فرس فاصل کیا تھا پروکریورز تھا تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پر پروکریورز ایوالو ہوئے جو سب سے پہلے آرگنزم تھا اس ارث کے اوپر پروکریورز سمپل بیکٹیریا لائک اور یہ انوائرمنٹ سے فوڈ لیتا تھا اس لئے ہم کہتے ہیں سمپل ہیٹرو ٹراف اور پرائیمری ہیٹرو ٹراف وین یوکریورز ایوالو اب اروجین آف لائف کا ذکرہ تو یوکریورز یوکریورز کے اندر ہیمن ہے پلانٹس ہیں اینیملز ہیں اس کے لئے اس میں آ جائیں گے فنجائے آ جاتی ہے یہ یوکریورز جو ہیں یہ پروکریورز کے بہت بہت جا کر ایوالو ہوئے ہیں یعنی 4 billion years ago کہاں اور 1.5 billion years ago کہاں ایک شہر یا 5 عرب سال پہلے یوکریورز ایوالو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ شروع کے یوکریورز تھے دیواری ویڈی سمپل میمبرین لائک سمپل سا نیوکلیس موجود تھا ان کے اندر تو جو فاسر ریکارڈ شو کرتے ہیں اگر ہم اسے دیکھیں جیسٹ وو جیسٹ کی برڈز کی طرح چھوٹے چھوٹے سیلز جو ہمیں ملتے ہیں اگر ہم پکچر میں دیکھیں تو ہمیں بڑا یہ وہ پکچر ہے جو بسیکلی اس فاسر ریکارڈ سے ایک ڈیزائن کی گئی ہے دس نارتہ اوریجنل پکچر